سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائی ترحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی جانب قریش کے لگوی معنی بتائیں بڑی مچھلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا بنو حاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا کا نام حاشم تھا حاشم کے معنی بتائیں توڑنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام بتائیں عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا شیبہ چاہ زمزم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کس نے دریافت کیا دادا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بتائیں فاطمہ بن عمرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بتائیں عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بتائیں بی بی آمنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام بتائیں وحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام بتائیں برہا برہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ننحالی قبیلہ کون سا تھا بنی ظاہرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھائی اور بہنیں تھی آپ اکل ہوتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رضائی ماں کا نام بتائیں سوبیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بی بی سوبیہ کے اس بیٹے کا نام بتائیں جس نے حضور کے ساتھ دودھ پیا مسروح دوزک میں سب سے ہلکا عذاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزکیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمع آگ کے ہوں گے جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے حالانکہ اسے سب سے کم عذاب ہوگا تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ سوال و جواب کی نشست بھی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں